اللہ علیہ وسلم کی داؤں سے کیسے کلام کیا گیا ہے بزار سے روایت ہے اور حیث میں روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایے یہی بار حضرت داؤں نے بار گئے میں تجھ سے اپنے عبار عبراہیم اسحاق اور یعقوب کے مسئلے سے سبا لکھتا یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے اس کو میں نے تجھ چھنا یہ سنت تھی داؤں کی کیا داؤں کی دعا داؤں کی دعا کا طریقہ کیا تھا کیوں ارس کرتے تھے کہ اے اللہ میں تم سے آپ نے عبا عبراہیم اسحاق اور یعقوب کے مسئلے سے سوال کرتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایے جنتہ ابراہیم کا تلق ہے تو انہیں آن میں ڈالا گیا انہوں نے میری خاطر اس کو سبت کیا جبکہ ایسی مسئلے سے تمہیں سابتا نہیں پڑا جانتا کہ اسحاق کا تلق ہے انہوں نے خود کو زبا ہونے کے لئے پیش کیا اور میری خاطر اس کو سبت سبر کیا جبکہ ایسی مسئلے سے تمہیں واسطہ نہیں پڑا جانتا کہ ارس کرتے تھے تو انہیں کبیتہ یوسف کے نظروں سے نایت ہو گیا ایسی آفت سے تمہارا سامنہ دی ہوا یہ خدا فرما رہا ہے کہ داؤں سے ایسی مسئلے تو آئی نہیں جیسے اوپر آئی تھی سو انہیں صدیس کا ایک داؤں کے یہ سامنے آتا ہے کہ وسیلے کے یہ شرط ہے کہ وہ پہلے ازمائی سے بھولے خدا وسیلہ اس کو اندریایت پر ایسی نا آمانو آمانو تک اللہ بکت اللہ رہیت وسیلہ ایمان اللہ علیہ وآلہ کا تکوہ افتیار کرو خدا تک پورسلی کے لئے وسیلہ کرا جاتا ہے وہ وسیلہ جو ہے وہ خدا بناتا ہے اسے نہیں بنا لے یعنی ان کو اس باشوں سے پرکھا جاتا ہے تو اس ساندیس سے خدا یہی داؤں تو بیان کر رہا ہے تو تو وسیلے سے سوال تو کرتا ہے تو میں نے کیسی کیسی ازمائی سے پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو وسیلہ جب دیان کرتا ہے خدا تو اس کی پہلے اچھی طرح سے روز پرک کرتا ہے اس کو ازمائیوں کی بٹی سے گزارتا ہے بٹی سے گزار کر کہ اس سے افادر ایام کرما دیتا ہے اس کو لوگ کو بیانی وسیلہ کرا دیتا ہے اور سب سے بڑا وسیلہ محمد مصطفیٰ ہے اس لیے سب سے زیادہ ازمائیشیں میرے دلی پاک پر لائے گئی جس پر جتنی ازمائیشیں رائے گئی ہیں اترہ بڑا ایمام ہے اترہ بڑا نبی ہے اترہ بڑا کائنان کا وسیلہ ہے اور یہاں بھی وہ بڑے وسیلہ ہے کہ جس پر خدا ازمائیشیں بلاتا اور وہ ثابت کنا نہیں لیکن وسیلے سے دعا کرنا ہے یہ خود انبیاء کی حضرت بھی نہیں یہ خود انبیاء کی حضرت بھی نہیں یہ جو آبیور سائلہ دیکھ سمارت اس پر اچھارتر وسیلے پر مزید بھی بات دولا کہ کیسے نبی وسیلے سے دعا کرتا ہے حدیث سے بات کیوں ہے سنیے گا حضرت عبوظ الگفاری اور یہ حضرت عبرانی کی ہے دیر بھی کی ہے یہ عبوظ الگفاری کو جانتے ہیں چار صحابہ میں سے ہیں یہ کے بالے میں فرمایا نبی نے خدا کی حکم کی آئی اس چار سے محبت ہے وہ میں ایک حضرت عبوظ الگفاری حضرت نے پر اچھر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبوظ الگفاری نے بارگائی آئے کرس کیا الہی تیرے بندوں کا کچھ پر کیا حق ہے جب وہ تیرے گھر میں تیری زیارت کے لیے آگئے یہ کون ہے اس کو کہا جانے دعوت کو دعوت نے پھار گئے الہی میں ارز کیا الہی تیرے بندوں کا کچھ پر کیا حق ہے جب وہ تیرے گھر میں تیری زیارت کے لیے آگئے کیونکہ جس کی زیارت کی جائے اس پر زیارت کے لیے والے کا حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دعوت ان کا حق یہ ہے کہ میں دنیا میں منہ آفیت قلبی اور رحانی سلام کی ہوں اور جب وہ روز قیامت مجھ سے براتات ہوئے تو انہیں بخش دیا یہ حدیث میں نہیں تم پیشنی الفاظ ہے کہ جب وہ تیرے گھر میں تیری زیارت کے لئے ہاتھ یعنی جب آپ خدا کی گھر میں جاتے ہو تو ڈیت یہ نہیں ہے کہ تم خدا کی گھر کی زیارت کے لئے جانے ہو ملکہ ڈیت یہ ہے کہ تم خدا کی زیارت کے لئے جانے ہو اللہ اللہ بجویرہ آپ کی جیسی عدیشہ نسی پیش کرنی یعنی وہ نفر زندہ ہے جب تیرے بندوں کا تیوپر کیا کہ جب وہ تیرے گھر میں تیری زیارت کے لئے تیرے گھر میں تیری زیارت کے لئے تیرا گھر تیری زیارت کے لئے ٹھیک ہے گھر میں تیرے جانتے ہیں پر زیارت تیری زیارت کے لئے بجویرہ آپ کی تو جب آپ نیت کرتے ہو جب نیت کرتے ہو خان خدا کی نیت یہ ہے کہ تم خدا کی زیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا کہ قبرِ رسول کی نیت کرتے جانا ہے کہ جنابِ قبر کی زیادت کرنے جانا ہے فرمایا یہ حرام ہے فرمایا نیت یہ کرو کہ تم رسول کی زیادت کرنے جانا ہے میں رضیم خدا کی زیادت کرنے وہی بیادت کرڑی کہایں یعنی خانین خدا کے بارے میں تاہود داہ ہے کہ نہیں گھر کی زیادت نہیں بلکے گھر والے کی زیادت نہیں اور مدینے میں قبر کی زیادت نہیں tightly بلکے گھر والے کی زیادت نہیں لینے کھڑی آئی ہے میرے رضیم خدا کیا ہے —ugesہار میرے رضیم خدا کی گھر pierwszy اکثر بیان کیا میں china بھی سنوئے گھار ہے کبلہ کسی کہتے ہیں کبلہ میرے مذہب چار کبلہ ہے اور میرے رضوگار بھی یہ خرمات دیتے ہیں کہ کبلے والے چار ہیں پہلا کبلہ منکہ مدینہ ہے میں لوگ مجدہ بھی ہی ہی منکہ مدینہ یہ ہے ہمارا پہلا کبلہ جب آپ جاؤ تو اس پر وہاں جا کر خدا کی زیادت دی ٹھیک ہو گیا دوسرا کبلہ جو ہے وہ ہیں آپ کے مالدین حضور نے فرمایا ہے جس نے ایک لگاہ محبت کے ساتھ ساید امان کے لئے فرمایا ہے لگاہ محبت کے ساتھ اپنے امان کو یا مالدین کو دیکھا تو اس کو حج ممرور کا سواب یہ حج کا سواب کیسے ہوتا ہے حج کا سواب کیسے ہوتا ہے تو ماما کیا ہوتا ہے وہ بھی تو کبلہ انکاب ہے تو کبلہ ہے اگر اس کا انکاب ہے تو کبلہ سے یہ کبلہ ہے وہ بھی کبلہ یہ بھی کبلہ ہے کہ نہیں وہ پہلے والے کبلے کی باتی مدینے میں تو جب حضرت عبوآت صدیق امامت فرما رہے تھے اور حضور آگے پیچھے سے پڑھتا اٹھایا تھا تو سامہ نے وہ موڑ لیے تھے شریعت کیا کہتی ہے شریعت کیا کہتی ہے چیڑہ پھیلے نہ آگے تو صحیح در صحیح ہو جائے تو گزارہ ہو جاتا ہے سینہ پھر جائے آپ سے نسیاہ بھی کہاں دوبارہ نماز پھر اب سینہ پھر جائے ادھا چیرے نہیں مونے سینہ پھر جائے سینہ پھر جائے سینہ پھر جائے لیکن پھر بھی نماز نہیں پھر جائے نماز پھر کم من کا نماز صورتی کہ کبلہ کی گاؤں سے ہو جائے ہوتا ایک کبلہ سے پھر بھوسرے کی بھی ایک اقیق بھی قیانہ پھر جائے اور یک سینہ پھر جائے زیادہ چیلے ایک سینہ پھر جائے ٹھائر کھالڑی تحبیر zika سینہ پھر جائے تح법 بھوسر وقت بیت اللہ شریف روغار کا اس وقت بھی نماز نہیں جوٹی تھا شینہ پھر گیا تھا شینہ پھر گیا تھا پورا سینہ نے ایسے وان إیٹی بیگریز پھر گیا تھا اور اب کرا تو نماز نہیں جوٹی ہے کیوں ان جوٹی چونکہ اپ کمنا سیرچان جسر کے بیمتدگ گیا ایسا ہی مستفاد کی طرف جب ہوتے اپسوکر بھی نماز نہیں جوٹی ہے کیوں کہ اپ کمیسی بیرام جسر کے بیمتدگ گیا شوف تیرا اندر نہ ہو میرے امام کا عائلہ ہو میرا قیام بھی حجار میرا سکتے ہیں سو کی بلا ہو گیا بکہ مدینہ ایک کی بلا ایسا والدین کے آنکھوں ان کو دیکھنے سے حلکہ سواد ہوتا تو ہوگی تو کوششکل نہیں ٹھیکے تیسا کی بلا آنکھا پی آنکھا شہر اس سے کم سوچنا طریقہ کو قتل کر دی موشددداری بار باہو شہر کی زیانت کرنا تو ہوگی ہے کہ یہ کی بلا ہے دوست کو دیکھتا فدا یاد آتا ہے یہ فدا کا قرب میں حسوس کرتے ہو وہی پیدر کو کہ وہ کیبنے سے کبتا نہیں ہے ٹھیکے اب مزید سے تفصیلیں اور بہت سے بڑی آئیں ہنی سے بیش کی جاسکے اور چوتھا کی بلا جب میرے سلاح اندر سے جو میرے آمین ہوئی پرنا کو جانا ہوں چوتھا کی بلا تکوہ کیا جنت متقین کی بلا سے اور اندر نے فرمایا آجتو راپا کہ کسی گورے کو کارے پر کسی کارے کو گورے پر کسی اردی کو اجلی پر کسی اردی کو اردی پر فوقی تلیں لیکن تکوہ کے سبب سے مگر فوقیت کیوں ہے وہ تکوہ کے سبب سے اور تکوہ خوف کو کیتے ہیں خوفی لائے خشید لائے تکوہ جنت مومنین کی متقین کی بلا سے قرآن میں کسی جدہ مومنین سے جنت کا وعدہ نہیں کیا اگر کئی جنت کا ذکر دیا تو شرط لگا کہ وہ انہیں یہ گروپری جنت کی ہوگا متقین کے لئے براہ راست آگیا کہ یہ تمہاری مراث تین مکمان اور کوئی شرط آگیا فرمای جنت متقین کی مراث تو جب کارو بار زندگی کر رہے ہو جب کارو بار کرتے ہیں تو سوقت تکوہ کو کبلا میں آتی ہے کیونکہ چار کیونے ہیں اور جس کو چار کیونوں میں سے کوئی بھی کبلا نصیر ہوا زندگی میں خدا کی قسم وہ بغیر حاج کے بار نہیں سکتا بغیر حاج کے وہ حاجی ہی کہنا ہے وہ حاجی ہی کہنا ہے اس سے دا بھی کرائے گا حاجی ہی